اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک پلئر انیلسز اور آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے اپنا سکارڈ اناؤنسمنٹ کر دیا اور یہ رویت بنی ہوئی ہے کہ نیوزی لینڈ پہلے ہی دو تین مہینے ہر ایمنٹ میں پہلے ہی دو تین ماہ پہلے ہی آپ نے ٹی ٹونٹی اوڈی آئی ہو جو بھی آئی سی سی کا ایمنٹ ہو اس میں اپنے سکارڈ کی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے ویسے ہی رویت بار قرار رکھی ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورٹ نے اور انہوں نے افیشلی جو اپنی ٹیم ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے بہت زبردست ٹیم انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں بڑے بڑے کھلاڑیوں کو میس بھی کیا گیا ہے اور بڑے بڑے نیو کھلاڑیوں کو بھی سکارڈ میں جگہ ملی ہے یہ اگر ہم بات کریں جو میس کھلاڑیوں ہیں اس میں جو روس ٹیلر ہے انہیں ٹی ٹونٹی سکارڈ میں نہیں رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہم ان کے سکارڈ کی بات کریں تو بہت ہی زبردست سکارڈ انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم کپتانی کی بات کریں تو وہ کین ویلیمسن ان کے کپتان ہوگے اور پاکستان کے ٹوار پر بھی انہوں نے اپنے ٹیم اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ الہدہ سکارڈ اس میں ساتھ کھلاڑی جو ان کے آئی پی آل میں وہ شرکت نہیں کر رہے اس کے علاوہ جو سکارڈ ہے اور کین ویلیمسن ٹی ٹونٹی سکارڈ کے کپتان ہوں گے اور پاکستان پر میں جو ٹوار ہے اس میں کیا ٹوم لیتھ ہم کپتان ہوں گے اور ٹی ٹونٹی وارڈ کاب میں کین ویلیم سن کپتان ہوں گے اور ٹیٹ ہوں گے ساتھ ان کے ٹرینٹ بولٹ ہوں گے لوکر فوگی سن ہوں گے کال جیمی سن ہوں گے مارٹن گپٹل ہوں گے اور فلیپس ہوں گے سوڈی ہوں گے سپینر ان کے جو سوٹھی ہوں گے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے سیفر جو ان کے وکٹ کیپر ہے وہ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے میچر سیٹنر ہوں گے اور ساتھ ساتھ فوگی سن جو ان کے فاسٹ بولر ہے بہت ہی زبردست یہ سکارڈ ہے ٹی ٹوانٹی وہ کینوے جو ان کے بہت ہی زبردست فارم میں چل رہے ہیں کینوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ایک دو کھلاڑی نئے اور جو انہوں نے نئے کھلاڑیاں اور ساتھ ایک جو انہوں نے سولویں پلئیر کے طور پر رکھا ہے وہ ایڈن میلز کو رکھا ہے اگر آئی سی سی نے پہلے ہی انانسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ٹی ٹوانٹی وارڈ کاب میں پلئیر تو زیادہ انانسمنٹ کیے جائیں گے لیکن وہ یو اے ای میں رہیں گے لیکن جو پندرہ رکنی سکارڈ ہوگا اس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکیں گے اس میں انہوں نے سولویں پلئیر جو ہے وہ ایڈم میلز رکھا ہے آپ میل اپنے ٹیم میں رکھا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک نیوزی لینڈ نے سکارڈ انانسمنٹ کیا ہے نیوزی لینڈ پہلے ہی اپنے سکارڈ انانسمنٹ کر دیتا ہے اور بہت ہی زبردست انہوں نے سکارڈ انانسمنٹ کیا ہے جو ٹی ٹوانٹی وارڈ کاب کے حوالے سے جیمی نیشام ان کے آل راؤنڈر ہوں گے وہ بھی بہت ہی زبردست پلئیر ہیں کینوے ہوگے فلپس ہوگے ٹیٹ ہوگے اور سیفرڈ ہوگے مارٹن گپٹل ہوگے بہت ہی زبردست انہوں نے سکارڈ اپنا انانسمنٹ کیا ہے جو یانگ پلئیروں کو بہت زیادہ چانس دیا گیا ہے اور بہت ہی خطرناک پلئنگ ایمن انہوں نے ڈیسائیڈ کریں گے اور بہت ہی زبردست ٹیم انہوں نے بنائیے